یہ سورہ سکھ سے پہلے کیوں رکھی رہی ہے؟ سورہ الفاتحہ کے بعد یہ سوال دراصل اس سوال سے متعلق ہے قرآن مجید کی یہ ترتیز کس لیے ہوئی ہے؟ یہ بات ہم تب جانتے ہیں اور قرآن کی تاریخ جاننے والوں قرآن کی علماء سب کو نزید مطفیق علیہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی ترتیز توفیقی ہے اس کے معنی میں یہ رہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملی کریمی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترتیز مقبائی ہے اور روایات سے معلوم ہو جائے کہ جب کوئی رکھا نازل ہوتا تھا آگے دی کے مکہ میں، مجیدوں میں، رات میں، دن میں تو وہی دکھنے والوں کو آپ بتا کے پھر رکھا جائے اور قرآن مجید کی یہ ترتیز مظامین سے مناسبت رکھتی ہے یہ مختلف روایات ہیں ان سے جس پر رسیو پڑھتی ہے وہ قرآن مجید کا مطمی بھی زیادت دیتا ہے اکثر جس مضمون پر بلکہ دن الفات پر کوئی صورت ختم ہوتی ہے اس سے اگلی صورت تقریباً اسی مضمون رنفات سے شروع ہو جاتی ہے اور نیتی قسمی کی صورتیں نیتی نیدانی کی ساتھ رکھی گئے ہیں اس سے مطمی بھی زیادت دیتا ہے کہ تقریباً تک صورتوں نیتی جگہ ہیں حوامین میں اس میں کہامین سے ہی شروع ہوتی ہے یہ صورتیں ہی اسی جگہ ہیں تو خورت ودی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو جو طور سے حقی پڑا کر سکتے ہیں یہ بلکہ سے متفقل ہوا سکتے ہیں سورہ العالی اور سورہ الحاجیہ یا سورہ الجماع اور سورہ المناسخون یہ مختلف ہوایات میں یہ ملکہ ہے قرآن مجید کو اسی لئے ترثیب سے پڑھنا بھی ضروری ہے اور نماز میں ترثیب سے خلاف کرنا جو اس سے منع کیا گیا ہے موسیقی